فاروق لغاری میاں عظر اور اس جماعت کا کیا مستقبل دیکھتی سوال میرے صاحب کا رفکار کیا ہے یا سوال عظر صاحب کی دونوں کی جو دن تھے جب میرے صاحب کا رفکار مجھے تنگ کر سکتے تھے وہ دن تو گزر گئے ابھی عظر صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ آ کر کے ان کو تنگ نہ کریں جہاں تک عظر صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ پارلمنٹیرین ہے ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں ان کی اپنی جماعت ہیں ہماری اپنی جماعت ہیں وہ پولیٹیشن ہیں اور میں یہی امید رکھ سکتی ہوں کہ آخر میں وہ بھی پولیٹیکل سوچ رکھیں گے اور جیسے جنیجو صاحب نے حکومت میں آ کر کے زیاہ الحق سے دور ہونے کی کوشش کی کہ جو بھی آئے گا عظر صاحب ہو یا کوئی اور ہو اور کیا آپ کو معلوم اگر الیکشنز ہاف بھی فیر ہوں تو پھر پیپلز پارٹی ہی آئے گی مگر ہمیں پولیٹیکل تھوارٹ پولیٹیکل فلسفی کو ترجیح دینی چاہیے اور ہمیں اپنے سٹیزنز کو ترجیح دینی چاہیے ہمارے عوام کو ایک کی بات کوئی نہیں کرتا کبھی میں سنتی ہوں کانسٹیوشنل امینمنٹس آ رہے ہیں کبھی آپ سینٹی لو آ رہا ہے کبھی کوئی فورنگ پاور آ رہا ہے کبھی کوئی جنگ کا خطرہ ہے مگر ہمارے عوام کا کیا ہوا جو اس وقت بے روزگار ہیں جو اپنے یوٹیلیٹی بلز نہیں دے سکتے ہیں جن کے اوپر ٹیکس کے نام پر ان کے گھروں کے اوپر چھاپا کیا گیا چار دواری کی عزت نہیں کی گئی اور ملک کو وسائل بھی نہیں تو ہماری ترجیح ہونی چاہیے پاکستان کے عوام پاکستان کو مستحق بنانا پاکستان کو مضبوط بنانا اور پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانا مجھے موطرمہ کو چھوڑ دیں تو ٹھیک ہوگا اگر نہ چھوڑیں تو ان کو ہم پھانسی تک پہنچ جائیں گے آصف کو کہا گیا کہ آپ جیل کے اندر ہیں کیونکہ آپ کی بیگم بات نہیں مانتی اور سیاست کرتی مجھے کہا گیا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے سب آپ کے میاں کا قصور ہے آپ ان سے دور ہو جائیں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس قسم کا مطلب ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور تین سالوں سے مجھے کہا جاتا ہے آپ آصف زدالی صاحب کو چھوڑ دیں میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ سیاست ہے یہ فوجی سوچ ہے یہ کون سا سوچ ہے کس کا ہاتھ ہے کہ ہم تو سیاست کر رہے ہیں ہم تو کسی سے میریج کاؤنسلنگ کے لئے تو نہیں یہ ہے کہ آ کر کے اس قسم کی باتیں کریں مگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت مرد کی ایکسٹینشن ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر بے نظیر سیاست کر رہی ہے تو خاوند کا قصور ہے تو خاوند کو ہم سزا دیں گے اور ان کو سزا دیں رہے ہیں سارے آٹھ سال کسی کو جیل کے اندر رکھنا بتاؤتا کنوکشن جب آپ کے پاس پوری فوس ہو اور آپ گواہوں کو ٹوچر کرتے ہیں اور آپ ججز کی اوپر دباؤ داتے ہیں کبھی آ کر کہ کہتے ہیں کہ ٹانگ پر آصف زدانی نے بم لگایا کسی کے اوپر کبھی کہتے ہیں اپنے برادر ان لوگ کو مانا یہ کدھر نہیں ہوتا یہ سٹرنجر دن فکشن پتہ یہ ریال میں بھی آپ کہتے ہیں کہ بعض جو جرنیلوں ہارڈ لائنر ہیں اس سے آپ کی کیا مرادیں آپ سمجھتے ہیں کہ جرنیلوں میں بھی آپس میں کوئی اختلاف ہے کوئی فرکشن ہے میں فرکشن کی تو بات نہیں کر رہی اس لئے فوج کے اندر فرکشن کبھی نہیں ہوتا فوج کے اندر ڈسپلن ہی ہوتا ہے اور سب لوگ یونٹی آف کمانڈ کو اُبے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشرف صاحب ادھر ہیں مگر خالی ہوا ہے کیونکہ یونٹی آف کمانڈ ہے مگر جب میں کہتی ہوں ملٹری ہارڈ لائنرز میں سمجھتی میں ان لوگوں کا انکشاف کر رہی ہوں جو جنرل زیاو الحق کے ساتھ کام کرتے تھے جب میں جہادی جنرلز کہتی ہوں میرا مطلب اس جد و جہد کے ساتھ ہے جو زیاو الحق کے دور میں شروع ہوا جب افغانستان سے روسی افواج کو نکالنا تھا اور وہی لوگ جو طولہ تھا وہ آج تک مضبوط ہیں اور ان کی جو سوچ ہے it's out of date وہ سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان کے سنٹرل ایشہ جائیں گے سنٹرل ایشہ سے ہم یورپ جائیں گے ان کے اتنے گرانڈوئس ویجنز ہیں کہ دنیا کو کیسے کانکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں ہمارے شہروں میں کیسے لوگ رہ رہے ہیں ہمارے مہرت کش لوگوں کی یا میرل کلاسز کی یا تاجروں کی کیا زندگی گزر رہی ہے تو ان مائی ویو دیہا ڈیفرنگ پرائیورٹیز دان دی پیپل اف تا کانٹری اب بی بی ایک اور بھی سوچ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے اوپر ایک تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے کسی جرنیل کو اتارا جائے تو اس کو بھی قبول نہیں کرتی لیکن وقت سے زیادہ رہے تو اس کو بھی قبول نہیں کرتی جیسے زیادہ اللہ کے ساتھ خود فوج نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال یہ بھی اب فوج میں رہنا چاہتے ہیں اپنے وقت سے زیادہ مزید پانچ سال تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے خطرات کاندیشہ ہیں ابھی یہ میں نہیں سوال کا جواب میں نہیں دے سکتی ہوں مگر اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ آمڈ فورسز کے لیے یہ بہت غلط ہے کہ جنرل مشرف صاحب چیف آف آمی سٹاف کا عوضہ رکھ رہے ہیں اتنے لوگ ہیں فوج کے اندر جو محنت کیے ہیں جو ایماندار ہیں جو جنگ میں شامل ہوئے ہیں جو اپنے مادر وطن کے ہر حکم کا لبیک کہا ہے ان کو بھی پروموشن کا چانس ملنا چاہیے اور جب پروموشن نہیں ملتا تو پروفیشنلزم افیکٹ ہوتی ہے لوگ محنت کرتے ہیں ریکنیشن کے لیے ان کو پیسہ نہیں چاہیے وہ اپنے جان کو دعاو پر لگاتے ہیں only to be acknowledged to be recognized کہ ہاں آپ نے اس وطن کے لیے کام کیے ہیں اور ہم آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں as a recognition of your services جب وہ ریکنیشن ہی نہیں رہا تو پھر motivation کہاں سے آئے گی تو جنرل مشرف کو فوج کے chief of army staff سے فوری طور پر ہٹنا چاہیے اگر elections fair نہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مشرف صاحب پانچ سال اور رہنے کی کوشش کریں گے اور ہر lieutenant general جو نیچے بننے کی major general ہے سوچتا ہے یا بریگیدیا متاثر ہوگا تو فوج کے اپنے institution کے interest بھی ہے کہ elections fair ہوں اور ہمارے ملک کے interest بھی ہے کہ fair ہوں کچھ لوگ ہیں جن کے interest میں نہیں ہیں وہ ہے جو مشرف کے اپنے personal staff offices ہو سکتے ہیں یا ان کے governors ہو سکتے ہیں یا کچھ وہ سوچتے ہیں کہ مشرف صاحب جائے گا نہیں حکومت آئے گی تو ہمیں کیا ملے گا درباری ڈرتے ہیں under the current amendments in the constitution if your party wins the election then I mean how long do you think your government will survive well اگر ہماری حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو اور 29 آئینی ترائم ہو تو میں سمجھتی ہوں دو تین سال کے لیے ہی حکومتیں چلتی ہیں مگر اگر ہم استحقان چاہتے ہیں تو میرا ایک proposal ہے کہ حکومت عوام کو منتقل ہو پانچ سال بعد جیسے بانگلہ دیش کے اندر ہوتا ہے پاوز عدلیہ کے ہاتھ دی جائیں اور عدلیہ ایک غیر جانددار حکومت کے تحت الیکشنز مناکت کریں ہمارے ملک کے اندر کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ عوام سیویل لیڈر ہیں مگر لوگ سوچتے ہیں فیشست ہیں اور اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں پھر وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر عدلیہ کو پاور ٹرانسفر کیا جائے تو کچھ نہ کچھ سٹیبیلیٹی پیدا ہوگی اگر کوئی پناہ لینے چاہتا ہے میں پاکستان میں۔ they must respect our laws. یہ جو بھی ہمارے تا intention کی ہے کہ there will be private militias and power is being transferred to non-state actors. I've seen what it's done in Angola and in Africa and in other countries of the world, Somalia. We don't want Pakistan to descend into bloodshed and anarchy with different, different militias fighting different people. So for the security of our citizens who are already insecure because sometimes in mosques they're being killed and sometimes the doctors are being killed. For the security of our citizens, I believe it's very important to put an end to all such organizations which preach and teach violence. میرے سامنے جنرل بابر نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ وہ اسامہ بن لادن کو جانتے بھی ہیں. اچھا انہوں نے چار پانچ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ میں نے ان کو انٹروڈیوز کروایا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ کسی نے مشکف کیا ہے اور یہ کوئی منگھرت جھوٹ ہوگی. جنرل بابر صاحب کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ جس کی جماعت پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کام کر رہی تھے.